فاؤنٹین ہاؤس فاؤنٹین ہاؤس انسٹیٹوٹ فور مینٹل ہیلتھ ہوم آف ہیپین فاؤنٹین ہاؤس فاؤنٹین ہاؤس فاؤنٹین ہاؤس میں سترہ بلوکس ہے مجھ سے پہلی اسی محبت میرے میں ہم بوبنام فاؤنٹین ہاؤس میں سترہ بلوکس ہیں جہاں ان کی ذہنی امراج کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تفریحی پرگرامز بھی ترطیب دیے جاتے ہیں فاؤنٹین ہاؤس میں بحالی اور تربیت کے لیے مختلف تھرپیز یونٹ کائن ہیں فاؤنٹین ہاؤس میں زیرے علاج مریضوں کو مریض نہیں بلکہ میمبر کہا جاتا ہے اور میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس پچاسویں سالگیرہ میں فاؤنٹین ہاؤس کے ساتھ ہوں پاکستان میں یہ ایک ایسا مردارہ موجود ہے پاکستان میں بہت شکر گزار ہوں پاکستان میں بہت شکر گزار ہوں سلام پاکستان میں بہت شکر گزار ہوں اپنوں کے آنے کی راہ دیکھ رہے ہیں میں گزرشتہ سات سال سے ادھر رہ رہا ہوں اور یہاں کا محول بہت اچھا ہے مجھے بہت گھر کی یاد آتی ہے تقریب پانچ سال سے کوئی نہ ملا ہے نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی کونٹیکٹ اور نہ ہی کوئی جو ہے گھر سے کوئی چیز بیجی گئی ہے کپڑا جوتی کوئی ایسی چیز سب کو مجھے فاؤنٹن ہاؤسی پروائیڈ کر رہا یہاں جس مرض کے علاج کے لیے وہ آتے ہیں وہ تو ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن تنہائی کا علاج کرنے والا کوئی نہیں ملتا فاؤنٹن ہاؤس میں جو شخص ایک بار آتا ہے پھر وہ اپنے دل کا کوئی حصہ یہاں چھوڑ جاتا ہے پھر وہ دوبارہ بھی لوٹتا ہے پھر سے ان مریضوں کے آنسوں پوچھنے کے لیے یعنی گلے لگانے کے لیے ان کو یہ احساس دینے کے لیے کہ زندگی کی کشم کشمیں وہ اکیلے نہیں ہیں پاؤنٹن ہاؤس بیلونگس ٹو جو پاؤنٹن ہاؤس بیلونگس ٹو بی کمیونٹی آئیے ہم سب مل کر اس گھر کی خوشیوں میں اضافہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں کسی شخص کو پاؤنٹن ہاؤس میں آ کر زندگی کی تنہائیوں کا دکھ نہ سہنا پڑے اور ایک ایسا معاشرہ جس میں ہر شخص کو عزت اور احترام سے زندہ رہنے کا موقع ملے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کے دوست بنیں اس ادارے کے ساتھی بنیں یہ صرف ایک کدارہ نہیں بلکہ ایک گلدستہ ہے جس کی ہر شاہ خان کی دی ہوئی ایک ایک بوند سے پھل پھول رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی زکاة اور خیرات سے چلنے والا یہ ادارہ بے سہارا ذہنی معذور افراد کے علاج کے علاوہ ان میں محبتیں بھی پانٹ رہا ہے